ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تیذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور شروع کے لیکچرز میں تو ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ کیسے ایک ہسٹوریکل میتھرڈ کیا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر ہم نے شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے ہسٹوری کو اور اس کو ہم زبانہ ہے قبل تاریخ کہتے ہیں کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس کو ہم پری ہسٹوری کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے لیکن چلیں مذہبی بکس کے اندر ہمیں کچھ بیس مل جاتی ہے تو وہیں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کرتے کرتے ابھی ہم وہی کنٹینیو کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ پہلا دور ہے جو آدم سے نور علیہ السلام کا جس کو ہم کہنے کے زیروں پتہ نہیں کب سے شروع ہوا اور تب سے لے کے سیونٹی فائیف تاؤزنڈ یئرز گزر گئے ہیں کہ جب نور علیہ السلام آئے تھے تو اس کی ہسٹوری ہم کر رہے تھے بعد اب ہم اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا دور جو حضرت نور علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کا ہے جس کو آپ سیونٹی فائیف تھاؤزنڈ سے لے کے تو تھاؤزنڈ بی سی بی فور کریسنٹ کا جو پیریڈ ہے یعنی آپ سے چار ہزار سال پہلے تک کی جو ہسٹری اس کو اب ہم اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ کیسے آدم علیہ السلام آئے تھے اور ہوا رضی اللہ تعالی اب ہمیں یہ قرآن مجید میں ہی ملتا ہے اور بائبل میں بھی اس کی کچھ ڈیٹیل ملتی ہے تو یہ آپ پڑھ چکے تھے اچھا پڑھتے پڑھتے ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ یہ جو ملہدین ہیں جو اللہ تعالی کو نہیں مانتے تو ان کے جو پوائنٹ آف ڈیو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں جناب انسان ایک جانور تھا اور وہیں سے پھر یہ بندر تیدا ہوئے بندروں کے اندر پھر اسی کی نسل میں انسان پہتا وہ ہی ان کا خیال ہے تو اب میں نے پھر یہ کیا کہ ہسٹوریکلی جرمن سکولرز نے جو اس کو یہ نیندر بیلی کہتے ہیں نیندر بیلی یہ جرمن کا ایریہ ہے تو یہ اس میں اب سے سوہ لاکھ سال پرانے جو آثار ملیں اب ظاہر ہے کہ ہسٹری کا ایک یہ میتھرڈ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ہمیں ایسی چیزیں مل جائیں کہ جب ہم پرانی سے پرانی چیزوں کو اس کو کیمیکلز میں چیک کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جناب کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا ہے تو جب لوگوں نے یہ یورپینز نے جب وہاں پہ یہ نیندر لین جب سٹڈی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو سوہ لاکھ سال کے جو انسان تھے تو وہ فیملی کی طرح رہتے تھے لباس بھی ہوتے تھے ان کے ہاں کچھ ایسے اوزار بھی ان کے ملے ان کو جس سے پتا چلا کہ واقعی اوزار بھی تھے ان کے ہاتھ میں اور پھر یہ بیماروں کی تیمارداری بھی کرتے تھے اور مردوں کو دفن بھی کرتے تھے تو اس سب سے پتا چلتا ہے کہ انسان کوئی بندر کی ٹائپ کی چیز نہیں تھی بلکہ ایک اب سے سوہ لاکھ سال پہلے بھی جو انسان تھا تو وہ بھی اس سے ایویڈنس ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جناب اس وقت بھی انسان ایک بڑا شعور اور لوجک کے ساتھ سمجھنے والا تھا اور یہ سارے نیکی اور بدی کا ان کے اندر بھی کانسپٹ تھا یعنی اسی سے ہمیں ایک یہ ایویڈنس ملتا ہے تب ہم اس سے آگے اب ہم بات شروع کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا یہ اب خاص واقعہ ہوا اب سے اراؤنڈ سیونٹی تھاؤزنڈ یا سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ اب کہلے ظاہر ہے کہ اس کے لئے کوئی کنفرم نہیں کہ کتنے سال ہیں لیکن ایک انداز ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اور اس کی ڈیٹیل ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے آپ سورہ نوح کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں اس کے اگر آپ نے یہ علوم القرآن کے لیکچرز آپ نے سنے ہو تو اس نے آپ نے سن لی ہوں گے اگر نہیں سنے تب میں ارز کر بیٹھتا ہوں اس نے یہ اب ہوا ہے کہ یہ کوہ جودی یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور عام طور پر اسے عرارات کہتے ہیں بائبل میں بھی عرارات کہا گیا ہے تو یہ پہاڑ اس میں لوگوں کو پتا ہے یہ کہاں پہ ہے کہ یہ ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے بورڈر پر یہ پہاڑ ہے اور اس میں سے جب اب سے کافی عرصہ پہلے ساتر سال پہلے یہ کیونکہ اس وقت کی حکومت یہ ریشیا کی یہاں تک تھی تو ان کے لوگوں نے یہاں کے ریسرچ کی تو یہ دیکھا تو یہ اب دیکھے پکچر یہ نظر آتی ہے کہ جناب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سمدری جہاز کے فوسلز ہیں اب یہ فوسلز کہ جب انہوں نے کیمیکلیز چیک کیا تو سیونٹی ٹو سیونٹی فائف تھاؤزنڈ کے زمانے کی بات تھی تو یہ اچھا قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی جودی تھی کہ جب نور علیہ السلام کی قوم پر جب یہ میسج اللہ تعالیٰ کا انہوں نے پہنچایا لوگوں نے نہیں ایمان لائے تو ان کو پھر ایک سلاب کی شکل میں ان کو مار دیا لیکن حضرت نور علیہ السلام اور ان کی امت جو ایمان لائے تھے تو ان سب کو ایک سمندری جہاز میں رکھا تھا اور وہاں آتے آتے وہ اس جودی پہاڑ پہ جا کے وہ جہاز وہاں جا کے رک گیا تھا اور پھر ان کو اجازت دی گئی کہ آپ لوگ اتریں اتریں جب تو تب ان کو یہ ایک پور ایگری کلچرل ایریا ملا اور ان کو ایک جگہ ملی اور پھر ہمیں بائبل میں ہسٹری میں ملتا ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیدا ہونے لگے اب آپ دیکھئے کہ یہ کشتی اور سمندری جہاز اب بائبل سے میں پتا چلتا ہے کہ حضرت نوح کے تین بیٹوں کی دیسز پہی انسانیت زیادہ زیادہ تر انسان انہی کی اولاد ہے اب اس میں بڑے بھائی تھے انہیں حام رحمت اللہ علیہ جو حضرت نوح کے بیٹے تھے ایمان لائے تھے تو یہ ان کو افریقہ کے ایریے میں جا کے سیٹل ہوئے اچھا دوسرے بھائی سام تھے تو سام جو ہیں وہ عراق دجلہ اور فرات کی جو وادی تھی وہاں جا کے سیٹل ہوئے اور تیسرے بیٹے یافظ رحمت اللہ علیہ تھے تو ان کی نسل آرمینیا اور بہیرہ کیسپین کیسپین سی یہ ایک بہت بڑی جھیل ہے تو اس کے آسفاس اور پھر یہ بہیرہ اسود آپ کہتے ہیں یا بلیک ٹری کہتے ہیں اور وہیں سے پھر یہ دریا چلتا ہے دریا وولگا یہ وولگا پورا رشیہ کے ایریے میں بہت دور سے چلتا وہ آ رہا ہوتا ہے تو یہاں آکے وہ سیٹل ہوئے اب یہ سیٹل کیوں ہوئے یہ اب سوال ہے تو اس میں پہلے تھوڑی سی میں ارز کر دوں کہ انہی کی پھر جو نسلوں میں کیا کیا مشہور آئے ہیں تو یہ بائبل میں پہلی بک کے اندر ہی ان کے ڈیٹیل آتے ہیں کہ جناب ان کے جو مشہور آدمی ہیں جو بادشاہ لیول کے لوگ ہوئے ہوں گے انہی کے نامی وہاں پہ آئے ہیں تو اس میں جیسے ہام کی نسل میں یہ زیادہ تر ایجپٹ میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک پورا دریا نیل تھا تو وہاں پہ جا کے ایک اگری کلچر ایریے میں رہے اور ہام کے بیٹے جو ہیں ان کا نام تھا کنعان اور یہ کنعان جو ہے یہ فلسطین کا پرانا نام بنا یعنی ہوتا یہ تھا کہ جو مشہور کوئی شخصیت ہوئی ہے عموماً وہ بادشاہ ہوتے تھے یا اور کوئی بڑے سکولر ہوں تو ان کے نام پہ ہی شہر کا یا ملک کا نام بن جاتا تھا تو کنعان ہام کے بیٹے تھے تو ان کے نام پہ ہی یہ کنعان ملک بنا جو آج کل فلسطین کے نام سے مشہور ہے اور یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے بلکہ اس میں آج کل اسرائیل ہے جارڈن سیریا لبنان یہ ساروں کو آپ ایڈ کر لیں تو یہ کنعان کے پورا ایریا بنتا ہے یعنی اب یہ چار ملک بنے ہوئے اچھا جو سام دوسری نسل کے جو تھے ان میں سے عراق میں خاص طور پر اب یہ دیکھئے کہ دجلہ اور فرات کے دریا آج بھی آ رہے ہیں عراق کے اندر تو یہاں پہ سیٹل ہوئے اور سام کے بیٹے جیسے عراق ان کا نام تھا تو وہیں سے اب یہ دیکھی ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ یہ عراق صحیح عراق بنے اس ملک کا نام اسی طرح ایک اور بیٹے تھے سام کے آرام تو ان سے یہ قوم عاد پیدا ہوئی اس کے اندر یہ آکے سعودی عرب کے بلکہ آج کل آپ یہ کہیں کہ اسپیشلی آکے یہ عمان اور یمن کے ایریا میں جا کے سیٹل ہوئے تو اب یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سیٹل مختلف کیوں آتے رہے تو اس میں میں یہ عرض کر دوں اصل معاملہ کیا تھا کہ عبادی بہت تیزی سے آ رہی تھی کیونکہ ابھی آدم علیہ السلام سے انسان اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے سے پھر بہت تیزی سے نسل پیدا ہوئی اب قرآن پاک میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو اپنی دعوت پہنچائی ہے تو نائن انڈرڈ فیفٹی یئرز تک یعنی اس میں زمانے میں انسان کی عمر لمبی ہوتی تھی تو نائن انڈرڈ فیفٹی یئرز تک وہ دعوت پہنچاتے رہے تو اس سے آپ ایڈ کر لیں چلو وہ بچے بھی ہوں گے پھر اس کے بعد جب یہ سلاب ہو گیا اس کے بعد بھی کچھ عرصہ رہے ہوں گے تو اس میں بائبل میں یہ کہا جاتا ہے کہ آرہا ہوں تیرہ سو سال ان کی ایج رہی ہے تو ٹھیک ہے تو وہی سے آپ یہ دیکھئے کہ اب اگر اس میں ہوں لیٹس پوز کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ آپ ایجیوم کرنے اگر عمر اتنی لمبی ہوتی تھی لیٹس پوز کہ ایک سو سال کی عمر میں جناب و جوان ہوا تو پھر بچے پیدا ہوں گے اور وہاں سے لے کہ اب جب تک وہ ہزار بارہ سو سال تک وہ رہیں گے تو ان کے بچے پیدا ہوتے جائیں گے تو کتنی بڑی عبادی ہوگی بن جائے گی کچھ عرصے میں تو یہ ہوا تھا تو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ نور صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ بھی جب تمہاری عبادی زیادہ آ جائے گی تو ادھر ادھر سیٹل ہو جانا تو حام کی جو نسل ہے وہ افریقہ میں کہ ایجپٹ میں آ کے اور وہاں سے لے کے پھر وہ پوری ان کی جو پیدا ہوتے گئے تو یہ پورا افریقہ بن گیا اس لیے دیکھیں ان کی ایک خاص طور پر ان کی جو شکل یا ان کی اب سکن کی کلرز کو دیکھنے تو وہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہ حام رحمت اللہ علیہ کی نسل ہے سام تھے تو وہ عراق میں آ کے سیٹل ہوئے تھے اب عراق میں بھی دیکھئے کہ دریا تھا تو جہاں جہاں عموماً لوگوں نے جب وہ امیگریشن کرتے رہے ہیں تو وہ دریا کے ساتھ گئے ہیں اب یہ عراق کے ساتھ ساتھ یہ دجلہ اور فراد تھا تو ایک زرخیز ایریہ تھا اگریکلچر کرتے رہے سیٹل ہوتے رہے وہ سیٹل ہوتے ہوتے پھر وہیں سے لوگ زہرہ کی آبادی زیادہ آئے تو وہ پھر سیٹل ہونے کے لیے عرب علاقوں میں امان یمن اس میں جا کے سیٹل ہونے لگے اب یافظ جو تیسرے بیٹے تھے رحمت اللہ علیہ تو ان کے اندر یہ آرمینیا کا ملک ہے اور یہاں پہ اب یہ کیسپین اور اس کے ساتھ یہ بلیک سی ہے تو اس میں اب یہ میرا اندازہ ہے ظاہر ہے کہ یہ میرا ہی اندازہ ہے اس میں کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سلاب آیا تھا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس میں بہت بڑے علاقہ جو ہے وہ اس میں ہوا تھا تو اب کہتے ہیں سکولرز کہ یہ جناب پوری یہ زمین تھی کہ جس میں یہ بلیک سی اور کیسپین یہ دونوں سمندر اس میں بن گئے یعنی ہے تو وہ ایک طرح کی جھیل ہے لیکن جھیل اتنی بڑی ہے کہ سمندر جتنی بڑی ہے کہ جس میں آپ کو کئی دن کا سفر کریں تو تب جا کے آپ اس کو کروس کر کے آتے ہیں اتنا بڑا اور یہ دریائے بولگا یہ پورے رشیہ سے چلتا وہ آتا ہے اور بلیک سی میں آکے وہ ختم ہوتا ہے کچھ بلیک سی میں کچھ حصہ اور کچھ کیسپین میں آکے وہ گر جاتا ہے تو یہی پہ ان کے آگے بزرگوں میں جو مشہور ہوئے ہیں ان کے نام ہیں یعوان تو یعوان صاحب جو تھے انہی کے پوتے پڑ پتے ہوں گے تو ان سے ہی ہمیں انداز ہے کہ یہ جپان وہ ان سے نکلا ہے اس طرح مسک تو یہ موسکو اس سے نکلا ہے تو یہ انداز ہے پھر توبل تو اس کو بالسک یہ بالسک رشیہ کا ایریا ہے موسکو اس کا کیپٹل ہے رشیہ کا تو یہ اس سے پھر اسی میں ایک مشہور کوئی بادشاہ گزرے ہیں ان کا نام یاجوج تھا اور پھر یاجوج ہی کی نسل میں مطنی ان کے بیٹے ہوں گئے یا پوتے ہوں گئے ان کا نام ماجوج تھا تو اس لیے اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو یافظ رحمت اللہ علیہ کی جن کو یہ پتا نہیں ہے تو وہ بچارے سوچتے ہیں کہ جناب یاجوج ماجوج کہیں پہ چھپے ہوئے بیٹے ہیں اور وہ اچانک ایک طرف نکل آئیں گے آگے ہمیں کریں گے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جناب اس کے بعد پھر وہ یلغار کریں گے اور وہ پھر آئے گا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ پتہ نہیں کہاں سے نکلے آئیں گے اب وہ ڈھوٹتے رہے پوری زمین میں اور کوئی نہیں میرا تو اب اگر بائبل میں پڑھتے تو پتہ چلتا کہ جناب یافس کی جو نسل ہے یہی اصل میں یاجوج ماجوج اسی کا حصہ ہے اور پھر آپ اگر مزید آپ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یافس کی جو نسل ہے یہ ایک پورا ایریہ ہے اب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے اسپیشلی یہ آرمینیا آرمینیا سے یہ دیکھئے یہ آپ کی کیسپین ہے اور یہ بلیک سی ہے یا ان سے جان جان جس کو جو جو نسل بڑھتی آئی وہ سیٹل ہوتے رہے تو رشیا میں چلے گئے کچھ لوگ نکلتے نکلتے چائنہ میں آگئے کچھ لوگ اب بیچ میں آتے آتے ہیں انڈیا میں آگئے یہ اب ہمیں انڈیا کی اسٹری میں پتا ہے کہ اسپیشلی راجپوت جو آئے تھے تو وہ اصل میں یافسی کی نسل کے تھے اور پھر وہیں سے آگئے یہ انڈونیشیا ملیشیا اس طرف بھی وہ چلے گئے تو یہ دیکھئے پھر چائنہ سے آگئے جپان اور کوریا ان سب میں وہی لوگ سیٹل ہوئے ہیں لیکن پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یافسی کی نسل ہے کہ جو آگئے سیٹل ہوتے تھے یورپ میں گئے ہیں اور یورپ کی ہسٹری میں ہمیں خود پتا ہے اب سے پانچر سال پہلے ہی وہ لوگ پھر آکے امریکہ میں اور نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ دونوں میں جا کے وہ سیٹل ہوئے ہیں تو اس سے یہی اب پتا چلتا ہے کہ جو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ بھی یہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور وہ ہر طرف آ جائیں گے تو وہ اب تک ہو چکا ہے کہ اس وقت وہی سپر پاورز ہیں اس وقت دنیا کی امریکنز یورپینز اور چائنیز اور اشیاء بھی ایک زمانے میں اپسے پچھلی صدی میں وہ بھی سپر پاور رہی ہے تو یہ سب یاجوج ماجوج ہی کی نسل اچھا جو سام تھے جو عراق سے آئے تو دیکھیں یہ پورے عرب ایریے میں جس میں آج کل کا سعودی عرب ہے یمن ہے امان ہے تو ان سارے میں وہ سارے سیٹل ہوئے ہیں قطر میں اور اس سب میں اور خام جو ہیں وہ ایجپٹ میں آئے ہیں ایجپٹ سے لے کے یہ پورے افریقہ میں جا کے سیٹل ہوئے ہیں تو یہ تو سیٹلمنٹ ہے تو اب اب آپ کے وہی جو کوئسٹن تھا کہ جناب یہ اس کی ریزن کیا تھی کیوں سیٹل ہوتے رہے ایک تو میں نے بتا دیا کہ جناب آبادی زیادہ آئی تو اس لیے چلے گئے کہ ایکریکلچر کا مسئلہ تھا نا تو وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ خوراک نہیں ملتی ہوگی اور یہ دیکھیں کہ وہی ڈیٹیل ہے کہ جو آرمینیا سے ریشیا چائنہ یورپ یورپ سے امریکہ آسٹریلیا میں چلے گئے تیز آپ کے دیکھئے کہ یہ پیسیفک اور ایٹلانٹک یہ دونوں بڑے بہت بڑے سمندر ہیں دونوں تو ان کے یہ جو جزائر ہیں جیسے انڈونیشیا ملیشیا یہ پیسیفک کا حصہ ہے اسی طرح آپ کا یہ جو ایٹلانٹک ہے تو ایٹلانٹک کے اندر جزیرے کے اندر بہت پرانی عبادیاں موجود ہیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ حضرت نول اسلام کی یہ جو یافظ صاحب کی جتنی نسل تھی تو اس میں سے نکل آتے رہے اچھا پھر ایران اور انڈیا میں تو اب سے تین ہزار بی سی یعنی آج سے پانچ ہزار سال پہلے وہ آکے ایران اور انڈیا میں سیٹل ہوئے ہیں اور پھر اب سے صرف پانچ سال پہلے ففٹین انڈرٹ سی ای میں یورپ سے امریکہ اور اسٹریلیا میں آگئے ہمیں پتا ہے ہم کا بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ الجیریا مراکش کینیا ساؤت افریقہ یہ پورے افریقہ وہ سیٹل ہو گئے سام جو ہیں وہ عراق فلسطین شام لبنان جارڈن پھر اب قصدی عرب امان یمن یہ سارے میں وہ سیٹل ہوئے ہیں تو اب وہ ریزن جو آپ کا تھا تو اس کی یہ آپ دیکھئے کہ ہمیں یہ پلیسٹوسین ایج اس کو اب یہ جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے پرانی ہسٹری میں تو پتا چلا ہے کہ یہ اب سے پچیس لاکھ سال پہلے سے لے کے بارہ آزار سال تک کی اگری کلچر چلتی رہی ہے اچھا اگری کلچر کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے صرف کھیت بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جانور ان کو بھی پالنا شروع کیا اچھا وہ ہمیں بائبل میں پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو بیٹے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلے لیکچرز میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ حابیل رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کام کیا تھا جانوروں کا کہ وہ جانوروں کے فارم بناتے ہوں گے اور قابیل جو ہے وہ اگری کلچر کا وہ کرتے ہوتے تو یعنی کھیت اس زمانے میں بنتے تھے اس سے میں یہ پتا چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور پچھلے سال جو گزر گئے اب تک تو پتہ نہیں آدم علیہ السلام بیچ میں کب آئے یہ اب ہمیں ٹائم نہیں پتا یہ قرآن میں بھی نہیں ہے بائبل میں بھی نہیں ہے اس کا میں پتہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک یہ بڑی چینج آئی ہے انسانوں میں جس کو ہمیں یہ پتہ چلا ہے جس کا فوسلز ہمیں ملیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیولیتھک ایج یہ سیون ہنڈڈ فیفٹی انڈڈ تاؤزن سے ٹین تاؤزن میرا سٹون یعنی پتھر پہ انسانوں نے کام کرنا شروع کیا اس کے ایویڈنس ہمیں ملا تو اس سے پتہ چلتا ہے کئی لاکھ سال پہلے ہی آدم علیہ السلام ہوں گے اچھا پھر ایک خاص ٹائم آیا ہے آئی سیج اس پہ ابھی تک کچھ کچھ کنفرم نہیں ہوا لیکن ایٹین تھاؤزن سے نائن تاؤزن یعنی آپ سے اتنی سال پہلے کوئی دس پندرہ زار سال پہلے کا یہ واقع ہوا ہے کہ آئی سیج ہوئی ہے آئی سیج میں کیا ہوا تھا کہ سمندر برف بن گئے تھے اور اسی سے ہمیں یہ اندازہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو یافظ صاحب کی جو رحمت اللہ علیہ کی جو نسل تھی تو وہ لے کے جو رشیہ میں بہت دور تک چلے گئے ہوں گے چائنہ میں بھی آکے اور دور تک تو وہاں پہ اب جب یہ سمندر برف ہوا تو اس وقت ان کو صلاحیت تھی کہ یہ برف پہ بیٹھ پہ سفرکار سے لیتے تھے پیدالیا جیسے بھی تو وہ چلے گئے اور جا کے امریکہ میں آئے لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ آئی سیج ختم ہوئی اور پورا سمندر جو ہے وہ پگل گیا اب جب پگلا تو ان کو یہ ٹکنیک نہیں آئی کہ کشتی کیسے بنانی ہے یا کیا کرنا ہے ان کو نہیں آئے تو یہی تھے جو ریڈ انڈیانز جن کو امریکہ میں کہتے ہیں اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ایسے لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں کے جو جن کو کچھ پتا نہیں تھا اچھا پھر نیولیٹک ایج یہ 12,000 to 6,000 اب سے 12,000 سے 6,000 سال کے زمانے میں انسان نے نیو سٹون کے سٹون نئینے طریقے کے انہوں نے کیے کہ پتھر پہ کام کیا اور پتھروں کے ذریعے انہوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں پھر کوپر برونز اور بریس اب اردو میں کہہ لیں تامبہ کانسی پیپل یعنی اس پہ لوگوں نے کام کرنا کیا ہے بڑا کام تو اس سے مندازہ آتا ہے کہ جنب اس ٹائم میں آکے ان کو کچھ ٹکنالوجی کافی آگئی تھی اچھا اب وہی آپ کا سوال رہ جاتا ہے کہ جنب یہ کیوں سیٹل ویٹ مگری کلچر کے ایریے میں جتنی دھی آتے ہوں گے پھل اور جتنے جانور ہیں تو وہ کم ہو گئے ہوں گے تو اس لئے لوگ اس میں کئی لوگ امیگریشن کر کے کہ زمین خالی تھی چل کے ادھر چلے گئے ایک یہ ریزن ہے اچھا کچھ یہ بھی خیال ہے بعض حضرات کا لگتا ہے صحیح ہو کہ بھی اب قبیلے میں انسانوں نے رہنا شروع کیا تو اس وقت ایک پروبلم تھی کہ جناب ایک قبیلے کے ایک لڑکے کو محبت آگی دوسرے قبیلے کی لڑکی سے لیکن اب دونوں قبائل میں جانگا وہ لڑک اب وہ کیا کرے تو وہ محبت کے لئے ان کو حل پھر یہی نکلا کہ دونوں لڑکے لڑکے نکل گئے وہ نکلے ہوں گے کس طرح اور بھی نکل آئے ہوں گے نکل کے دوسری جگہ آگے سیٹل ہو گئے جا کے کہ چلو جی اب وہ قبیلے والے ہمیں نہیں پکڑیں گے کر کے شادی کر لی ہوگی انہوں نے محبت سے بچے ہوئے ہوں گے تو اس طرح سے ایک ہی اندازہ اچھا ایک یعنی بیسیکلی یہ دو ریزنز ہو سکتی ہیں اور ایک تیسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہو تو اب وہ ان کے قبیلے والے ان کو پکڑنا چاہ رہے ہو اور یہ بھاگ کے نکل گئے دور چلے گئے چلو کوئی اور دوسری طرف سے آئے لوگ میں مل گئے مل گئے تو رہ گئے ان میں اس طرح سے بچ گئے دیکھ یہ طریقہ بھی ہو سکتا تو یہ ساری ریزنز ہو سکتی ہیں ہر مختلف لوگوں پر مختلف ٹائم تو یہ ہو سکتی اچھا اب یہ دیکھئے آگے کیا ہو یہ اب آپ کو میں کچھ ایویڈنس دکھانے لگوں اور ہم اپنے ایریے سے شروع کرتے ہیں جس کو دریج سندھ کی اہم تہذیب اس میں ہمیں جو ایویڈنس ملا ہے 9000 to 2000 بی سی کا زمانہ یعنی اب سے اب کہہ لیں 4000 سال سے لے کے 11000 سال کا ٹائم ہے تو اس میں ہمیں یہ بلوچستان کے اندر مہرگڑ کی تہذیب ہے جس میں ایویڈنس جو ملا ہے وہ 7000 بی سی کا ہے کہ اس میں گارے کی اینٹوں سے پختہ گھر ہمیں ملے مٹی اور پتھر کے برطن بنے لوگوں نے یہ کام کیا غلہ سٹور یعنی انہوں نے ایسے سٹور بنا دیئے کہ جس میں غلہ کچھ چاول ہو یا آپ کا گندم ہو یا جو بھی ہو اور پھال ہو تو ان کو سٹور کرنے کا بھی طریقہ ان کو آ گیا اور کھیتی باڑی بھی ہونے لگی اب لوجستان میں یہ مہرگڑ کے ایریے میں آج کل اتنا اگریکلچہ تھوڑا سا ایریہ آیا ہے آن پھر دریائے سندھ کے بلکل ساتھ ہی مہنجو دڑو وہ موجود ہے سندھ کے اندر اور ہڑا پا جو ہے یہ پنجاب میں جو ساہیوال کے ایریے میں تو وہ بھی آپ چلیں آپ دریائے سندھ سے دور ہیں لیکن جو وادی راوی ہے دریائے راوی کے ساتھ ہے یہ ایک شہر ہے وہاں سے کچھ اثار ملے ہیں جیسے بیل گاڑیاں کے بیلوں کے ذریعے گاڑیاں چلاتے رہے ہیں یعنی لوگوں کے اس کا مطلب ہے کہ پیہ انہوں نے بنا لیا تھا تب ہی کر رہے تھے کپڑے بھی ملے پھر شگر بھی ملی چینی اب یعنی چینی کو کیا کرتے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ پورا آج کل بھی یہ پورا یہاں پہ زیادہ تر آپ کا شگر فیکٹریز بھی وہی پہ ہیں تو ظاہر ہے کہ گنہ وہی بنتا ہے تو اس سے وہ ان کو ٹکنیک آگئی تھی کہ اس سے ہم چینی بنا لیں اور پھر چیس شترنج بھی وہ کھیلتے تھے تو یہ بھی ایویڈنس ملا جس کا مطلب ہے انسان بڑے شعور میں آج آج ہندو کی بکس میں پتہ چلتا رام اور کرشن یہ دو بہت بڑے بڑے اچھے ان کے بادشاہ یا سکولر بہت بڑے کچھ مذہبی لیول کہتے ہیں آپ سے 3200 بی سی کے زمانے کے اچھا اب یہ ہمیں لگتا یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ انڈیا میں کہاں سے آئے تو یہ وہی یافیسی کی نسل ہے جو آئے تھے تو رام اور کرشن میں بڑی صلاحیت تھیں اور انہوں نے ایک بڑے اچھے لیڈر گزریں تو وہ کوئی نیک آدمی ہوں گے انہوں نے نیکیاں بھی بتائیں ہوگی لوگوں کو تو ہوا کیا کہ ایک اتار کا تصور پیدا ہوا ان کے لوگوں میں بعد کافیر سے بار اور وہی سے شرک ہوا اب یہ اتار کیا تصور یا ہندویزم کی سٹڈی کر لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ اللہ تعالی جو انسان کی شکل میں آجات اس کو اتار کہتے تو اس لئے انہوں نے پھر اور بہت سے چیزوں کو اتار سمجھ لیا اور وہی سے یہ شرک کا تصور آیا کہ جیسے رام صاحب اور کرشن صاحب جو بڑے اچھے لوگ آدمی تھے تو انہوں نے اتار سمجھ لیا اور ان کی پوجا کرنے لگا اچھا پھر اور طرف آپ دیکھئے اور تو انہوں نے پھر یہ وحدت الوجود کا تصور آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا جیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک اس طرح سے آگیا کہ انہوں نے کائنات کچھ نہیں یہ سب پورا خدا آئی ہے تو انہوں نے پھر ہر چیز کو خدا سمجھ لیا اور سمجھتے سمجھتے پھر انہوں نے جانوروں کی پوجا بھی کرتے ہیں کچھ اور بھی کہ ان سب کو خدا کا حصہ ہی سمجھ لی اچھا وہی سے یہ تصور مسلمانوں کے اندر بھی یہ تصور آیا یہ اسپیشلی بدمت سے اور ہندویزم سے ہمارے اندر بھی آیا اور لوگوں نے یہ اتار کا تصور ہے ہمارے 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 ان کو ولی اللہ سمجھتے اور ولی اللہ میں ہم ٹھیک اتار نہیں کہتے ان کو نہیں کہتے لیکن ان میں صلاحیت میں وہ سمجھ لیتے جو خاص اللہ کی مسلمانوں کے ہمارے یہ ہوا ہے پھر آپ کرسچن میں اور جیوز کے اندر بھی تصور آیا کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اس طرح یمدیوں کے اندر ایک سرکے نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا یہ یہ دیکھیں یہ اتار کا تصور تھا کہ جو اور طرف پھیلتا گیا اور وہیں سے یہ شرک پھیلا تو اللہ نے اس کو حضرت عبراہیم کے زمانے سے ختم کرنے کی پوری سٹرگل کی ہے اور پھر محمد رسول اللہ نے اس سے بہت زبردست طریقے سے کام کیا اور بیچ میں جتنے انبیاء کرام سب نے یہی کام کی تو بائبل میں پڑھ لیں قرآن میں پڑھ لیں اصل شرک میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ بہت بڑا سب سے بڑا گناہ یہ اور جرم کو تو معاف کر سکتا اس کو نہیں کرے گا یہ انسانوں میں یہ اتار کا تصور بہت عام آیا ہندویزم سے اگر ان کے سکولر سے پوچھیں کہیں ہم تو توحید کو مانتے ہم تو کہتے کہ دیناوی اللہ ہی کیا ہوتا آرہ تو اس لئے وہ سمجھتے ہوتے تو چلو ان کا یہ تصور اس طرح سے بنتی ہے اچھ آپ کو یہ میں سپیشل جیسے عرف کیا تھا کہ یہ مہرگر اور مہنجو دڑو اور ہڑپا یہ پاکستان کے ایرے میں تو یہ لوکیشن میں نے گوگل سے اس لئے کر دی ہے تاکہ آپ جانا چاہیں تو آپ کے لئے آسانی ہو لڑکانا کے بلکل پاس ہی مہنجو دڑو ہے اور ہڑپا آپ کو ساہی وال کے قریب مل جائے گا دس پندرہ کلومیٹر میں اور یہ مہرگر جو ہے یہ آپ کو اس کے آس پاس کوئی بڑا شہر نہیں ہے زیادہ کافی دور جا کے کوئٹا ہے تو کوئٹا سے بھی آلم موسٹ یعنی اس میں ایک اندازہ یہی ہے کہ یہ مہرگر سے لے کے لڑکانا تک آلم موسٹ کلومیٹر کا سفر ہے تو آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں سکر سے آپ سوچ سکتے ہیں یہ تقریبا پانچ ساڑھے پانچ سو کلومیٹر ہے تو یہ آپ اگر روڈ سے جا رہے ہو آپ سکر سے لے کہ کوئٹا کی طرف تو بیچ میں آپ کو یہ اثار ملیں گے اب اس کے لئے کچھ پکچر ہیں جو میں نے آپ کے لئے رکھ دی ہیں اس سے آپ کو یہ ایویڈنس مل جائے گا کہ لوگوں نے اتنی ٹکنالوجی تھی یہ اپسے نوزار سال پرانی ہے مہرگر کے اندر دیکھئے گھر ایسے بنے ہوئے یعنی اس زمانے میں بھی اس کے مطلع انٹیں انہوں نے بنا لی تھی یا پتھر سے انہوں نے اپنے گھر بنا لی اچھا یہ دیکھئے تو یہ کچھ لگتا لوہے کی یہ کچھ انہوں نے اس طرح سے کچھ بوت جو ہے وہ بنائے ہو سکتا ہے کسی انسان کی شکل بنائی انہوں نے کسی ساتھ میں اچھا اس طرح دیکھئے کہ یہ ان کے بھرطن ہیں ان کو بھی اب چیک کر لیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مٹی سے ان کا کام چلتا تھا تکنولوجی ان کو آتی تب ہی کر لیا نا انہوں نے مہرگڑ کے اندر سے آثار ملے تب ظاہر ہے کہ پھر جب یہ آثار مل گئے تو پھر میوزیم بنا دی اور یہ سارے جو چیزیں ان کو محفوظ کرنے کے لئے انہوں نے میوزیم کے اندر کر دی ہے اب جا کے دیکھ سکتے اچھا میں یہ نہیں دیکھ سکا اچھا اس بات ہماری چل رہی تی مہنجو دڑوں میں دیکھ لیجئے تو ان کے گھر بھی دیکھیں کیسے اچھے انتہ بھی زمانے میں بنی ہوئی اور کوئیں بھی بنائیں اور اس میں بھی انہوں نے اتنا کام کیا گیا کہ کوئیں کے ذریعے یہ لگتا شروع میں انسان نے سیکھ لیا ہوگا تاک زمین کے اندر پانی نکال سکے انسان انسان کی بنائی رہی تو یہ آثار جو ملے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی اتنا شعور تھا زمان یہ اب سے تقریبا سات ہزار سال پرانی باتیں ہیں تو وہ انسان کو تب پتہ تھا تب ہی انہوں نے گھر بنا لیا لیا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اور وہ کچھ ایسے مضبوط قسم کے گھر کوئی جانور نہیں آج تک بنا سکا انسان ہی ہے جس نے بنا ہے تو اسی سے یہ پروف ملتا ہے کہ جنب انسان جو ہے وہ جانور کی اولاد نہیں ہیں یہ ایک لطیفہ ہوا ایک پروفیسر صاحب جو میرے کولیگ تھے ایک کالیج صاحب نے یہ کی سنان نہیں تھا انہوں نے اتنی بات سنی وہ سوچے کہ شاید ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ان کو غصہ آگیا وہ آگے لڑے ان سے کہ تم ہوگے بندر کی اولاد ہم انسان کی اولاد ہیں لیکن فلسل میں پڑھا تھا وہ بات کر رہے تھے وہ کہنی پاکستان کے ایریا میں ہم نے دیکھا جو عرب کی طرف آتے ہیں اہل ارب نے اونٹ پالنے کا آغاز یہ 10,000 بی سی میں ہوا ہے تو اس کے جو ایویڈنس ملے ہیں اب دیکھیں قرآن پاک میں اونٹ کا بڑا ذکر آتا بائبل میں بھی آتا ہے کہ اونٹ آپ کے لیے خود بھی آپ اس پہ سواری کے طور پر چلتا اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹرک کی طرح وہ بھی اونٹ بہت بڑا وزن جو ہے وہ لے لیتا تھا اور بہت دور تک جا پانی پی لیتا تھا یعنی اس کو کئی دن بعد تک پانی کی ضرورت پڑتی تو اس لیے عربوں نے اونٹ پہ زیادہ فوکس کیا اور عربوں کی اب جو ہسٹری لکھی ہوئی ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا عرب بائدہ یعنی یہ تھے کہ جو پرانے زمانے میں آئے تھے پھر اس کے بعد کئی اور قومیں آکے سٹل ہوئی ہیں آد سمود تصم جدیس اور عمالقہ یہ مختلف قبائل تھے ایک آپ کہہ لیں کہ کئی قبیلے آ کے ادھر سٹل ہوئے ٹھیک ہے جی بلکل اب قرآن پاک میں آد اور سمود کا ذکر آتا ہے آد قوم جو ہے یہ حضرت حود علیہ السلام اس کے رسول انہی اسی قوم میں تھے اس طرح سمود میں حضرت سالح علیہ السلام کہتے تو قرآن پاک کی سٹڈیز میں اس کے لیکچرز میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ وہی پکچرز ہیں کہ جو سپیشلی حضرت سالح علیہ السلام کی قوم میں یہ ٹکنالوجی آگئی تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر خود کے گھر بنا لیے تھے اور یہ اس کا ایویڈنس ہے یہ آپ سے اندازہ یہ ہے کہ تقریب چھہزار سال پرانی بات ہے اور حود اس سے پرانی ساتھ آٹھ ہزار سال پرانی ہے اس کے فوسلز بھی آپ کو مل گئے اب امان کے ملک میں وہاں بھی آپ کو ملتے لیکن اتنا نہیں ہے لیکن یہ جو حضرت سالح علیہ السلام کی قوم تھی تو انہوں نے گھر بنایتے وہ آج بھی ہیں اور اللہ تعالی نے یہ بھی قرآن پاک میں بتایا ہے کہ اس لئے رکھا آپ کے لئے ایک ایویڈنس کے طور پر کہ اللہ تعالی اس طرح سے انسان کا حساب کتاب کا معاملہ ایسے کرے گا کہ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو بینیفٹ ملے گا اور جنہوں نے نہیں کی تو ان کو سزا بھی ملے تو یہی میں اللہ تعالی نے یہ ایویڈنس کے طور پر بتایا کہ یہ اس لئے پڑھا ہوا ہے تو یہ کچھ پکچرز ہیں اب میرے اس سفر نامے قرآن اور بائبل کے دیس میں اس میں آپ پڑھ سکتے تو آپ کو اور بہت سی پکچرز بھی آپ کو نظر آئیں گی تو دیکھئے کہ اتنا کچھ انسان کو اس زمانے میں پتا تھا اب ہم افریقہ میں آجاتے ہیں اور ایجپٹ کیونکہ سب سے ایک سپر پاور تھی اور ایجپٹ کے اندر ہمیں آثار ملتے ہیں یہ فراہین کی حکومت ہے یعنی فراہین یہ جمع ہے فیرون کی یعنی فیرون کسے کہتے تھے بادشاہ کا ایک ٹائٹل تھا کہ جیسے آج کل آپ بادشاہ کہہ دیتے ہیں یا آپ جیسے تو یہ ایسے ایک ٹائٹل تھا اچھ آپ اسی کے اندر پتھروں کی تختیاں ہمیں ملی ہیں یہ ایویڈنس آپ کو پکچر میں نظر آئے گا تو اس میں لکھا ہوا ہے کچھ آپ پتہ نہیں کیا لکھا ہے میں نہیں پتہ اس زمانے کی زبان میں لیکن اس اندازہ تھا کہ اس طرح سے لکھتے تھے لوگ احرام مصر کہ جائے یہ احرام کی کچھ پکچرز دکھاتا ہوں اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ جو ہائیرو گلیفک جسے کہتے ہیں تو یہ اصل میں اس طرح سے پتھر پہ اس طرح سے لکھتے تھے لوگ تو اسے کیا ہوتا تھا ہائیرو گلیفک کے ذریعے لوگ اس طرح سے لکھ لیتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کی تختیاں کوئی ہمارے آج کل کاغذ کی طرح نہیں تھی لیکن چلو اس طرح کر کے اور اس زمانے میں ان کو ٹکنولوجی ایسی تھی کہ وہ ادھر سے ادھر پہنچا بھی دیتے تھے اور کچھ نہیں تو بادشاہ کے یہ اصل میں پڑے ہوئے کہ انہوں نے پورے چوک میں اس طرح سے اچھ اب یہ احرام میں یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کی پکچرز ہیں یہ دیکھئے کہ یہ اس طرح کی ہیں تو یہ کچھ چھوٹے نہیں یہ اصل میں فیرون کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے پتھروں سے پورا ایک محل اپنا بنا لیتے تھے کہ ہم جی مریں گے تو اس کے بعد اس میں رہیں گے تو وہ رہتے تھے اور پھر انہی کی اسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ سونا اور کچھ نہیں تو ان کے غلام مرد اور عورتوں کو بھی بیچ میں رکھتے تھے تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکیں وہ بچارے ایسی کچھ دنوں جو موسی صلی اللہ اور اب سے چار ہزار سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا بلکہ اس کے بعد بھی چلتا رہا اور تب پھر حضرت موسی صلی اللہ صلی اللہ بی سی میں آئے تو تب جا کے وہ فیرون کو اللہ نے غرق کر دیا تو اس کے بعد فرائین ختم ہو ہے اچھا یہ دیکھئے کہ اور ایریا ایجپٹ کا تو اس میں یہ وہاں کے جو احرام ملے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اندر سے پورا محل ہے اور ان کو پتھر پہ اتنی ٹکنالوجی تھی کہ جس طرح سے انہوں نے بادشاہ کی ایک پوری تصویر بھی بنائی دی اچھا اسی طرح یہ بھی دیکھئے اب چائنہ میں آ جائے تو چائنہ کے اندر بھی کچھ سیولیزیشن گزری ہیں لیکن ڈیٹیل کا میں پتا نہیں ہے تو اب جیسے سیون تاؤزن بی سی میں یہ جاہو سیولیزیشن یا جاہو کہلیں سے پھر یہ ظاہر ہے کہ میری الفاظ ہو سکتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں تو چائنیز جو وہ ذرا صحی طرح بولتے ہوں ینگ شاہو لونگ شان اب یہ تہذیبیں رہی ہیں گزری ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہوگا اور اس میں ہمیں جو آثار ملیں اس میں یہ زراعت کی اگری کلچر ہوتی رہی ہے مٹی اور پتھر کے برطن ملیں اور پکے گھر بھی تو یہ دیکھیں کہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کو منجد اڑوں میں اور مہر گھر میں آپ کو جیسے ملیں تو اس طرح کے چائنہ بھی ملیں اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اتنی ٹکنالوجی آ گئی تھی اور ملکوں میں بھی آ جاتے تھے طریقے ظاہر ہے کہ ایک سے دوسرے میں جاتے ہوتے تھے سیکھتے تھی طریقے اور کر لیتے تھے یورپ میں دیکھئے تو یہ کچھ ایسے ملے ہیں اس کو ونسا سیولیزیشن کہتے ہیں جو کہ پہلے کی ہے اور یہ اور پرانے بھی 45000 سے 35000 میں بھی جو اثار ملیں جسے پتا چلا انسان تب رحمت اللہ علیہ کی جو اولاد تھی تو وہ ادھر آکر یورپ میں بھی سیٹل ہوئے اور یہ دیکھئے ان کے آثار یہ ہیں جس کی تظاویر ہیں کچھ زیورات اوزار یا اوزار ہی ہیں جس کی پکچرز ہیں کچھ تظاویر بھی پتھروں میں بنا لیتے تھے تو دیکھیں کہ یہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کو اتنا پتا شعور تھا تب پس اتنا ہی پتا ہم اب ہم آتے آتے اس لیکچر کے اینڈ پہ آ کہ ہم عراق پہ پہ پہنچتے ہیں اور اس کو یورپینز نے اس کا نام میسو میسو پوٹیمیا میسو پوٹیمیا اس کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے کریڈل آف سیولیزیشن اور فرٹائل کریسنٹ اب یہ فرٹائل فرٹائل کا مطلب بہت زرخی دے ریا اور کریسنٹ کا مطلب کہ یہ چانس جیسی شگل ہے اس کی یعنی اصل میں یہ دو بڑے دریاں ہیں جو عراق میں لیکن اس سے پیچھے اور بہت سے اوپر سے آرہ ہوتے ہوتے اور پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ لبنان سے اسرائیل اور جورڈن میں بھی دریاں آ رہے ہوتے ہیں اور اس کو یورپین یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہسٹری ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے جو بکس جس میں مل گئی ہیں تو اس کو کریڈل آف سیولیزیشن کہتے ہیں کہ جس میں لکھی کتابیں ہمیں مل گئیں تو یہ تقریبا اب سے اب یہ دیکھئے کہ کونی فارم سکرپٹ اس کو تکونی تحریریں ہم کہتے ہیں 3300 بی سی کے یہ دیکھیں اس کی تکچر ہے آپ کو نظر آئے گی جس میں اس طرح سے لوگ لکھتے تھے اس کا مطلب یہ کہ یہیں سے اچھا وہ لکھی کو کچھ سکولرز نے پڑھ بھی لیا اور پڑھ کے پھر ان کو وہ آج کل انگلش میں آپ کو مل جاتا سمیری اقادی اشوری تہذیب وہاں پہ ہوئی ہیں اور پھر پیہ بھی ان کے ہاں بنا اب کئی لوگ کہتے ہیں چائنا میں بنا ہے کہتے ہیں آئے ظاہر ہے کوئی کنفرم نہیں یہ لگتا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ آدم کے زمانے میں انسان کو پیہ کا طریقہ آگیا ہو تب لگا کہ گھوڑے میں بہت زیادہ سمانی نہ آتا تو اس لئے انہوں نے پیہ بنائے تاکہ وہاں پہ سمان رکھیں اور جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ بہت عرصہ پہلے ہی ہمارے یہ مہرگڑ کے اندر اور مہنجد دڑوں کے اندر بھی ہمیں ملیں کہ جنہوں نے ایک طرح کے یہ جو بیل ہے وہ اس طرح سے چلاتے ہوتے تھے گاڑیوں جس میں سمان لے کے جاتے تھے تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو یہ تھا تو پیہ اس کا مطلب اس سے کہیں پہلے بن چکا ہے اور آشوری تہذیب یہ اس کے بعد آکے بنی ہے اور آشوری تہذیب وہ تھی یہ جس میں آتے آتے اب یہ دیکھیں یہ پورا عراق سیریہ ترکی کا حصہ ایران کا بڑا حصہ یہ سارا ملے تو یہ بہت ایگریکلچرل ایڈیا اب جناب یہ وہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے اور تب جا کے یہ دیکھیں کہ جو میرا دوسرا دور تھا وہ ختم ہوا اور یہ آشوری تہذیب تھی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور اس کو میں نے ابراہیم ملینیم کا نام دیا یہ 2000 to 1000 بی سی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسے کور کرتے ہیں تو جناب جزا اللہ خیر وحسن الجزا آپ کے ذہن میں جو جو questions ہیں آپ بلا تکلف آپ ایمیل کر سکتے ہیں اس سب کی study انشاءاللہ تیسری تہذیب کو اگرے لیکچر میں ہم کرتے ہیں ابھی جو سوال ہے آپ ایمیل کر دیجئے جزا اللہ خیر وحسن الجزا